ڈیلی بول چال میں یوز ہونے والے انگریجی کے ایسے سبد جو کافی یوسفل ہیں آج کی اس ویڈیو میں سمجھیں گے ان سبھی ورڈز کا کیا یوز ہیں اور کیسے یوز کیا جاتا ہے تو سب سے پلے سمجھتے ہیں یوز آف ییٹ ییٹ کا مطلب ہوتا ہے ابھی بھی یا پھر ابھی تک یہ دو سنس کے لیے آپ یوز کرتے ہیں ییٹ کو آپ سمجھتے ہیں اس کا کیا فرمولا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ییٹ کا پریوگ کرتے ہیں زب کام ابھی شروع بھی نہیں ہوا ہو زب کام شروع نہیں ہوا ہو اور بات کر رہے ہیں ابھی بھی یا ابھی تک کے لیے اس میں آپ ییٹ کا یوز کرتے ہیں جسے کی ایکزامپل ہوگا وہ ابھی تک گھر نہیں آیا ہے تو سنٹینس ہوگا he has not come to house yet ملکہ کام ابھی تک شروع بھی نہیں ہوا ہے آنے کا کام شروع ابھی نہیں ہوا ہے جب کام آنے کا شروع نہیں ہوا ہے تو سمجھنا ہے یہاں پر آپ کو یوز کرنا ہے ییٹ اسے بہر سے اس نے ابھی بھی انگریجی نہیں سکھا ہے تو سنٹینس ہوگا he has not learnt انگریجی yet مطلب کہ انگریجی سکھنے کا کام ابھی شروع نہیں ہوا ہے زب کوئی کام شروع نہ ہو اور اس میں آپ بولتے ہیں ابھی بھی یا ابھی تک تو اس کے لیے آپ یوز کرتے ہیں انگریجی میں ایک ورڈ وہ ہے آپ کا ییٹ اس کا فرمولا بھی کافی سمپل ہے کہ سنٹینس میں آپ لے کے سبجکٹ ورب آبجکٹ اور لاسٹ میں آپ لگا دیجئے ییٹ ever means ہوتا ہے کبھی کبھی کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ever اس کا فرمولا ہوسا ہے جیسے کہ آپ لگائیں گے have پھر آپ کا you ever were cutted from object اور لاسٹ میں آپ لگائیں گے question mark جیسے کی کیا تم کبھی اسے دیکھے ہو پسندین سناتے ہیں have you ever seen him کیا تم اسے کبھی دیکھے ہو have you ever seen him اس پار سے بول دیتے ہیں کیا تم کبھی تاسمال دیکھے ہو have you ever seen the تاسمال تو اسے ہم سنٹینسے ڈلی لائپ میں بولتے ہیں کبھی کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ever کیا تم وہاں کبھی گئے ہو کیا تم کبھی پیرزہ کھائے ہو کیا تم کبھی بزار گئے ہو کیا تم کبھی اس سے ملے ہو کیا تم کبھی انگریزی بولے ہو ایسے ہم کئی سا سنٹینسے یوز کرتے ہیں وہاں پر ہم آسانی سے یوز کر سکتے ہیں ever کو کبھی کے لیے among among means ہوتا ہے kbiz اس کا یوز کرتے ہیں دو سے ادھیک کے لیے جب دو لوگوں کی بیس کی بات ہو وہاں پر ہم یوز کرتے ہیں between اور دو سے ادھیک لوگوں کی باتیں ہو وہاں پر ہم یوز کرتے ہیں among اس کا ایکزامپل ہوگا subject verb among plus object among among آپ کا ایک among verb across plus object across آپ کا ایک preposition ہو سا ہے گا example کیا تم ندی پار کر سکتے ہو sentence ہوگا can you go across the river سڑک کے پار ایک پیڑ تھا تو sentence ہوگا اب تھا past کی بات ہو جائے گا there was a tree across the road سڑک کے پار across the road have means ہوتا ہے بیماری یا پھر کوئی درد بتانا اس ایسے کر کے جب کوئی پین بتانا ہو جب کوئی بیماری بتانا ہو اس پگر سے being means ہوتا ہے کے ناتے ہونے کے ناتے یا ہونے کے باب زد تینوں sense کے لئے آپ use کر سکتے ہیں being کو اس کا formula ہو جائے گا کہ sentence میں سب سے پلے آپ کو being اس کے بعد لگانا ہے کوئی ہونے کے ناتے میں تمہیں ایک سلحہ دینا ساتا ہوں تو بھائی ہونے کے ناتے اس کے لئے بنے گا being a brother being a brother means بھائی ہونے کے ناتے میں تمہیں سلحہ دینا ساتا ہوں i want to suggest you یا i want to advise you اس پر ہم اس کا use کرتے ہیں دوست تونے کے ناتے کیا تم میری مدد کروگے sentence ہوگا being a friend will you help me کیا تم میری مدد کروگے تو sentences ہم آس تونے سے being use کر کے ہونے کے ناتے کے لئے use کر سکتے ہیں anything else جس کا مطلب ہوتا ہے کچھ اور اب اس کا use ہم کرتے ہی negative sentence میں یا interrogative sentence میں اس کا example ہو سا آگا کیا آپ کچھ اور اس کے بارے میں سوچ رہی کچھ اور اس کے لئے ہم لیکھیں anything else جیسے are you thinking anything else about it کیا وہ کچھ اور لینا ساتھ ہے does he want to take anything else اور anything else کا مطلب ہو رہے کچھ اور مطلب کہ یہاں پر کوئی چیزوں کی بات کئی زارے کچھ اور لینا ساتھ ہو someone else کا مطلب ہوتا ہے کوئی اور اس کا use کیا جاتا ہے کوئی person کے لئے اس کا ہوسرہ گا فرمولا someone else کیونکہ یہ بنے گا سانٹینس میں subject help verb main verb اور ہوسرہ گا آپ کا object example کوئی اور یہاں آ رہا ہے someone else is coming here کوئی اور پانی پی رہا تھا someone else was drinking water کوئی اور پانی پی رہا تھا کوئی اور مطلب کیا کوئی person کی بات کی ذریعے however however مطلب اس ہلانکی 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 کے سانس کلم use کرتے ہیں however کا اس کا سبجکٹ help verb other word however اس کے بعد آپ کو لگانا ایک کواما پھر آپ کو ایک سانٹینس لکھنا ہے example وہ بیمار تھا ہلانکی وہ کام کرنے گیا سانس آپ بنے گا پڑھے گا how long how long کا مطلب ہوتا ہے کب سے اور اس کا حیث کیا جاتا ہے time کے لئے how long plus subject manover plus object اور last میں لگے گا آپ کا question mark example ہو ساگا تم یہاں کب سے کھل رہے ہو سنے سوگا how long have you been playing here پھر یا کب سے میرا انتظار کر رہی تھی سنے سوگا how long had been waiting for me یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں how long کا مطلب ہو رہا ہے کب سے اور یہاں پر time کی باتیں ہو رہی ہے اسی بغیر سے آگے ہیں آپ کا over again جس کا مطلب ہوتا ہے ایک بار پھر سے ایک بار پھر سے کے لئے آپ use کرتے ہیں over again جسے آپ کا ہوگا subject verb اور ہوگا آپ کا over again جیسے کی ایک بار پھر سے میں وہاں جانس آتا ہوں I want to go there over again ایک بار پھر سے وہ انگریجی سکھ رہا ہے he is learning انگریجی انگریجی سکھ رہا ہے over again that means ایک بار پھر سے تو اسے آپ اس کا use کر سکتے ہیں آگے ہیں overzoid جس کا مطلب بہتا ہے بہت خوش بہت خوش word کے لئے آپ use کرتے ہیں overzoid جس کا ہوگا subject helping verb overzoid simple sentence میں اس کا ہم use کر سکتے ہیں اسے کی راہول بہت خوش سنیس ہوگا راہول is overzoid تم آج کل بہت خوش ہو you are overzoid you are overzoid these days ایسا ہم use کر سکتے ہیں overzoid کا اس پر سے سو گائیز تھانکس پروہ سنگ that's all for today